اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرینی گرامی میرا نام ہے محمد انس اور آپ دیکھ رہے ہیں اے ایش ڈی بی ناظرینی گرامی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے شہاب چطر کے ویزے کی اور شہاب چطر اس وقت کہاں پر ہیں شہاب چطر کو پاکستان کا ویزا کیوں نہیں مل پا رہا ہے یہ ساری چیزوں کی ہم اس ویڈیو کے اندر بات کریں گے دیکھیں ناظرینی گرامی شہاب چطر کو تو آپ جانتے ہی ہوں گے جو کہ بہت ہی زیادہ یونک سفر پر نکلے ہوئے ہیں یعنی کہ انڈیا کے کیرلا سے مکہ مدینہ اور جو ہے یعنی کہ سعودی عربیہ کے لیے سفر کر رہے ہیں وہ بھی پیدل جو کہ چار ہزار یافر پیتالیس سو کلومیٹر کا سفر بنتا ہے ایک بہت ہی زیادہ عجیب و غریب سفر وہ کر رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ بہت ہی زیادہ پاپولر ہے تو بات یہ ہے کہ وہ ہندوستان کی یعنی کہ کیرلا سے انہوں نے اپنا سفر اسٹارٹ کیا تھا اور وہ جس بھی اسٹیٹ کے اندر گزرتے ہوئے گئے چاہے گجرات ہو پنجاب ہو یعنی کہ کوئی بھی اسٹیٹ ہو اور اس اسٹیٹ کے اندر چاہے کوئی بھی سرکار ہو چاہے بھاجپا کی سرکار ہو چاہے آپ کی سرکار ہو چاہے کانگریس کی سرکار ہو ساری سرکاروں نے ان کو پروٹوکال دیا اور بہت ہی زیادہ ان کو سیکیورٹی دی اور ان کو عزت دی تو وہ ساری اسٹیٹ سے گزرتے ہوئے وہ اب پہنچ چکے ہیں پنجاب کے اندر اور پنجاب کے باغا بورڈر سے یعنی کہ ان کو پاکستان کے اندر انٹری کرنا ہے اور پاکستان کے بعد میں وہ اپنا آگے کا سفر کر کے مکہ مدینہ جانا چاہتے ہیں لیکن اب ہوتا یہ ہے کہ جیسے ہی وہ باغا بورڈر پر پہنچتے ہیں تو وہاں پر جب وہ یعنی کہ پاکستان کے اندر انٹری کرنے کے لیے اپنا ویزا چاہتے ہیں تو پاکستان ان کو ویزا دینے سے منع کر رہا ہے یہ جانکاری یعنی کہ جو ہم کو یہ جانکاری ملی ہے سارے لوگوں کو یہ جانکاری ملی ہے یہ پنجاب کے جو شاہی امام ہیں انہوں نے اپنی ایک پرنس کانفرنس کے اندر بتایا تھا کہ شہاب چطر کو پاکستان ویزا دینے سے منع کر رہا ہے دیکھئے پاکستان ایک ایسا دیش ہے جو کہ آپ نے آپ کو اسلامی جمہوریہ بتاتا ہے اور مسلمانوں کا بہت ہی زیادہ ہمدرد بتاتا ہے لیکن یہ کیسا ہمدرد اس کا پناہ ہے یہ بہت ہی زیادہ بے بکوف لوگ ہیں جو کہ مسلمانوں کو صرف بدنام کرتے ہیں اور یہ کسی بھی طریقے کا اسلام کا کوئی بھی کام نہیں کر رہے ہیں یعنی کہ اور انہوں نے جو وجہ بتائی ہے یعنی کہ اس شہاب چطر کو ویزا دینے کی جو نہ دینے کی جو وجہ بتائی ہے وہ یہ بتائی ہے کہ اس کے کاغذات کے اندر پاسپورٹ یا پھر ویزا کے اندر کوئی پرابلم ہے جس کی وجہ سے ہم ان کو سیکیورٹی کی وجہ سے کوئی ویزا نہیں دے رہے ہیں دیکھیں شہاب چطر ایک بہت ہی زیادہ اچھے کام پر نکلا ہے یعنی کہ وہ پیدر حج کرنے کے لیے جا رہا ہے تو اس کو ویزا نہیں دیا جا رہا ہے نہ کہ وہ ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ مطلب یہاں کسی جاسوسی کرنے کے لیے جاتا ہو یا پھر کسی اور چیز کی وجہ سے تو یہ کیسے پاکستانی مسلمان بے شرم مسلمان ہیں جو کہ ایک یعنی کہ اللہ تبارک وطالعہ کے مہمان کو ویزا نہیں دے رہے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے ویزا دینے سے منع کیا تھا اب جو انفارمیشن ہے وہ یہ نکل کر آئی ہے کہ شہاب چطر بھائی جو ہیں وہ پنجاب کے باغا بورڈر کے پاس میں ہی کسی گاؤں کے اندر اسٹے کی ہوئے ہیں وہاں پر رہ رہے ہیں اور شاہی امام کا ایک اور ویڈیو آیا ہے جس کے اندر انہوں نے یہ بتایا کہ اب جو پرانی والی پریشانیاں تھیں یعنی کہ جو ان کو ویزا نہیں دیا جا رہا تھا پاکستان کی طرف سے وہ اب سالو ہو چکی ہیں اور اب ان کو پاکستان ویزا دینے کے لیے تیار ہے فیلحال جو انہوں نے پاکستان نے غلطیاں کی تھی ویزا تو ان کو دینا ہی پڑتا کیونکہ وہ اللہ تبارک وطالعہ کا مہمان ہے تو یہ ساری چیزیں میں آپ کو بتانے کے لیے اس ویڈیو کے اندر آیا تھا تو امید ہے کہ یہ چھوٹی سی انفرمیشن آپ کو پسند آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں ایک اور شاندار ویڈیو کے اندر جب تک کے لیے اللہ حافظ